جانے گیان دینے کے لئے پرماتمہ آئے یہ بشتریت گیان سمجھایا تاکہ یہ سب دھالو اس گیان سے پریچیت ہوں پھر ان اگیانیوں سے ہٹ کر کال کے دوتوں سے اپنا جیون شفل کرائیں تو پونہ اتمہ وہ سمیں آگیا ہے ان نکلیوں کو چھوڑو اور اس داس کے پاس آؤ اپنا کلان کراؤ بولو ست گردے پرماتمہ پورن برم ست پرش سروے سریشتی رچنہار ہم سب ہی پرانیوں کے ایک ماتر پرماتمہ 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 یہ کبیر دیو جی ہیں کبیر صاحب ہیں جو بنارس میں بھارت ورس کی پویتر نگری کاسی کے اندر ایک سو بیش ورس تک ایک جنسہ دھارن کی لیلا کر کے تتوہ گیان کا پرچار کر کے اپنی جانکاری اپنا بھید آپ ہی بتا کے وہ پرماتمہ سہہ شریر چلے گئے سہہ شریر آئے تھے سہہ شریر چلے گئے ہم سبھی آتمایں کال کے جال میں یہاں بند ہیں کال کی قید میں ہم بند ہیں اس کال بھگوان نے ہمیں ویوس کر کے روکا ہوا ہے پرماتمہ آپ کا سو بھاگے ہے کہ آپ کا جنم اس بیچلی پیڈھی کے سمی میں منوس شریر ہے آپ کا جنم مانو کا ہے اور دوسرے آپ اور اتجک پرماتمہ ہیں کہ آپ کو پرماتمہ کا یہ گیان سننے کو ملا اور یہ موکس مارک پرابت ہوا دھن ہے آپ کے مات پتا جن سے زنم ہوا گناتمہ پرماتمہ کہتے ہیں لکھ پر سورہ جو جہی لکھ پر سامت دے لکھ پر یتی جہان میں تب ستگر سرنا لے اس پرمیشور کی سرن پرابتی ان پنی آتماؤں کو ہوتی ہے لکھ پر سورہ جو جہی لکھوں بار جو سور ویر رہے ہوں سور ویر کی کیا خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اتجاچار انیائے سہن نہیں کرتا دوسروں کو کبھی دکھی نہیں کرتا وہ انیائے کو مٹانے کے لیے اپنا سرید کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیتا ہے الٹے قدم نہیں رکھتا لکھ پر سامت دے لاکھوں بار بہت یت سے پنکرمی پرانی کا زنم آپ کا ہوا ہو سامت دے کارت ہوتا ہے جس ویکتی کے آتھ گھٹنوں سے نیچے تک چلے جاتے ہیں اس ویکتی کو سامت شریر والا ویکتی کہا جاتا تھا وہ سنسار میں ایک آدھ ہی ہوا کرتے تھے اب تو سائد ہی کوئی ہو تو وہ بہت نیک آتما ہوتے تھے بہت پنکرمی پرانی ایسے شریر یکت ہوتے ہیں پھر کہتے ہیں لکھ پر یتی جہان ہوئے یتی جیسے انوان جیسے یتی انوان جی نے اپنا سارا جیون پرمارتھ میں لگا دیا کہتے ہیں ایسے ایسے آپ کے لاکھوں جیون کبھی رہے ہوں اب تک کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنی آتما ہوں کہ آپ جی کو جو یہ مارک ملا ہے اور باویسیہ میں جن کو یہ پرابتھ ہوگا ان کے پنکرموں کا پچھلے سب سنسکاروں کا کوئی اپروکسی میسن نہیں کر سکتے کوئی اندازہ نہیں لگا جا سکتا آپ اتنے پنکرمی ہوں جیسے چاہے کوئی سیٹھ ہے بھلے ہی کوئی گریب ہے چاہے کوئی راجپد کو پرابتھ ہے چاہے کوئی رکھ سیپ چلا رہا ہے جن کو یہ مارک مل گیا یہ سرن مل گئی یہ نام مل گیا وہ دونوں پچھلے جنم کے بھگتی کرم ان کے ایک جیسے ہیں جیسے کوئی پیسے والا ہے یا کوئی راجپد کو پرابتھ ہے وہ الگ سنسکار ہوتے ہیں جیسے کسی نے پن جادہ کیا کسی سمیہ میں کسی جنم میں تو اس پن کے بدلے میں دھرم کے بدلے میں اس کو آج دھن پرابتھ ہے کبھی کسی جنم میں کسی نے تب کر رکھا ہے اس کو آج راجپد پرابتھ ہے کیونکہ ہم اسنک جنموں سے بھٹک رہے ہیں جب ہم کبھی اس بچھلی پیڑھی میں جنم لیتے ہیں کسی کلیوگ میں یہ سمیہ کلیوگ میں ہی آتا ہے تو اس میں ہم جو سادنائے کرتے ہیں نام کا جاپ کرتے ہیں وہ سنسکار ہمارے الگ بن جاتے ہیں اور ہم پار نہیں ہو پائے تبھی تو اب تک بھٹک رہے ہیں ہم رہ جاتے ہیں اس کے بعد پھر ہمارے نہ جانے کتنے جنم ہوتے ہیں ستیوگ تریتا دعا پر عرب کلیوگ میں آ گیا تو تب اسے لے کر آج تک پرماتمہ سے ہم پھر بھی مکھ رہے پھر بھی چھڑ گئے پچھلے کلیوگ سے تو اب تک بھٹک رہے ہیں تو اس دوران ہم منوس جیون پرابت کر کے کسی نے تپ کیا کسی نے اچھا دان کر دیا لیکن پچھلے پن کے کارن منوس جیون آپ کو پرابت ہوتا رہا تو پھر کیا ہوگا کہ آج جو دھنی لوگ ہیں وہ پچھلے جنموں میں پن اچھے کرگے کسی جنم میں لیکن بھگتی کے سنسکار آپ کے ایک جیسے ہیں اور پرماتمہ بھگتی کے سنسکار ہی دیکھتا ہے کبیر پرمیشویر جی کہتے ہیں کبیرہ سر جگ نردنا دنونتہ ناکو دنونتہ سو جانی ہے جس پہ رام نام دھن ہو تو رام نام کی جو پنجی آپ جی کے پاس چاہے وہ راجپد پرابت ہے چاہے پورا بہت بڑا دھنی ہے یا ایک جن سا دھن یا رکھ سا چالک ہے مزدور ہے آپ کا بھگتی دھن دونوں کا برابر ہے پن اور تب کی وہ الگ سے آپ کو لپ دیا ہے وہ بھن ہے ان کا کوئلے کھانے بھگوان کے دربار تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ وہ سیٹھوی دھنی ویکتیوی اور راجپد پرابت ویکتیوی اور ایک گریب ویکتیوی پرماتمہ کے دربار جس کو پرابت ہوا یا سرن پرابت ہوئی یہ نام ملا سچا ستنام تو دونوں کے بھگتی کرم برابر ہے پنجی آتمہ اس کال بھگوان نے بہت جلم کر رکھا ہمارے ساتھ ہمیں بہت ادھیرے میں رکھا ہوا ہے آج تک ہمیں اپنے گھر کی جانکاری اس نے نہیں ہونے دی پرمیشور سویم آئے اور انہوں نے ہمیں یہ گیان دیا ہم کون ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں اور ہم یہاں کس لیے رہ رہے ہیں کیوں زنم اور مر رہے ہیں آج ہمارے پاس پچھلے سنسکار سے پوتر ہیں پوتری ہیں سنتان ہے سمپتی ہے اور ایک سیکنڈ میں نہ جانے سنتان کی مرتو ہو جائے نہ جانے اپنا ہی نمبر آ جائے اور پھر یہ ہے کیا جس کے اوپر ہم اندھے کر رکھے ہیں یہ تیرا بیٹا ہے یہ تیری بیٹی ہے یہ تیرا کار ہے یہ تیری کوٹھی ہے اور ایک سیکنڈ میں مرتو ہو جاتی ہے یہ ہمارے ساتھ دھوکا نہیں تو کیا تھا لیکن آپ جی اس گیان کو سمجھ کر ہی اس جال کو سمجھ سکتے ہو پھر بھی یہ سمجھنے کے بعد بھی آپ کے اوپر اتنا پریسر ہے ہمارے اوپر اس کال بھگوان کا کہ اس نے ہمیں اتنا بریترے زکر رکھا ہے کہ جیو کے بسکا نہیں یہ گیان ہونے پر بھی ہم کچھ اسے بچ سکے اس کے لئے ہم نے پرماتمہ کی سرن کی او سکتا ہے سرن ایسا سمجھو جیسے آپ سمدر سے پار کرنے کے لئے کسی جہاج کی سرن میں آگے سمدری جہاج میں بیٹھ گئے تو آپ جی کو اس سنسار ساگر سے پار ہونے کے لئے اس پرمیشور کے نام کی ارثات اس کے سرن کی او سکتا ہے اور آپ کو وہ سرن وہ جہاج اب مل گیا ہے اب پرماتمہ کہتے ہیں جو بدیوان وقتی ہو جائیں گے اس گیان سے پریچیت ہو جائیں گے پھر وہ اس جہاج سے اوتریں گے نہیں پرماتمہ کہتے ہیں ایک فارمولہ ہے پرماتمہ پانے کا اور کال کے جال سے بچا رہنے کا کبیر جھک جھول ہی پر دوار چھوڑ نا جاوے یہ ایک طریقے ہیں اس کال کے جال سے بچنے کے کہ جب آپ سرن میں آگے کبیر پرمیشور کی اور کہتے ہیں پھر دوار دھنی کے پڑا رہے اور دکے دھنی کے کھا رہے آتا جاتا رہے بھگوان کے لئے ست سننے کے لئے اور جائے کتنی ہی آپ کو کال دباؤ دینے پریسر دینے کی چیشتہ کرے سو کال جکجول ہی جکجول نہیں پریشان کرنے کی چیشتہ کرے لیکن دوار چھوڑ نہیں جاوے اپنا اتما آج تک ہمارے کو کسی نے یہ بھی نہیں بتا بھگوان کیسا ہے کسی بھی سنت پنت جو پرماتما سے اہ پریشی تھے ریشی مہرشی مندلیش ور ان سبھی نے یہ ہی بتا ہے کہ پرماتما نرہ کار ہے جب کی ہمارے صدگرنت جن کو ہم پرمانت صدگرنت مانتے آئے ہیں وے اور ساتھ میں ان مہاپرس وہ مہاپرس جن کو پرماتما کا ساخش آتکار ہوا انہوں نے پرماتما کو منوش ادرش بتایا ہے دیکھو ہم آتما بھی کہتے ہیں اور ساتھ میں پرماتما بھی کہتے ہیں آتما تو ہم جیو سنگیام آگے کیونکہ آتما آجیے اس کال نے اور پرماتما وہ سریشت آتما جیسے ایک مہا کہتے ہیں مہان آتما اب اس کا مطلب ہے کہ اس مہاتما جو سنت کو ہم آتما کہہ دیتے ہیں تو اس مہاتما جیسے اور بھی ہیں لیکن وہ ان میں ایک وسیس ہے اچھی آتما ہے تو ایسے ہی جیسے اور پرمیشور کبیر دیو جی نے اپنی امرت وانی میں سفشت کیا ہے اپنی ہی زانکاری دیتے ہوئے کہا کرنے نو دیدار محل میں پیارا ہے اس میں لاسٹ کلیم سفشت کیا ہے کہ پرماتما کہتے ہیں کروڑ چندر ما اور اتنے ہی سوریے ان دونوں کی ملی جلی روز نبی پر پرس کے روم کے سمان بھی نہیں ہے ست پرس پرماتما ساکار پرماتما ہے منو صدرش ہے اس کے روم کوپ کے بھی برابر نہیں ہے اسے صدھ ہے کہ پرمیشور منو صدرش ہے ساکار ہے لیکن پرماتما اس لئے کہا گیا ہے کہ آتما سے سرشت ہے ست لوگ میں ہمارا تو سریر ہوگا جب یہاں سے ہم چلے جائیں گے اس میں یہ پانستاو کا سریر ہمارے ساتھ نہیں رہے گئے تو یہاں سوا کر دیا جائے گا اس کے نیچے سکسم سریر ہے سکسم کے نیچے کارن سریر ہے کارن کے نیچے کارن